اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری ایم سی کیو سیریز کا پارٹ نمبر ایٹ پہلے کسٹن کی طرف چلتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے ویلیو کی بات ہو رہی ہے اور ویلیو کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں کس سٹیج میں آتی ہیں کب یہ دی جاتی ہیں تو یہ والی سٹیج ہے سیلف اسٹیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موزولو کی جو حرارکی ہے حرارکی آف نیڈ ہے اس میں وہ کیا بات کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا فیزیالیوجیکل نیڈز ہوتی ہیں دوسری سٹیج جو اس کی ہے وہ اس نے بات کی تھی سیفٹی سیکیورٹی تھرڈ اس نے لف اینڈ بیلونگن کہا تھا جب اس کی تین سٹیجز فولفیلمنٹ ہو جائے گی تو فولف سٹیج میں وہ چاہے گا کہ اس کا جو ہے نا وہ اسے عزت ملے اس کو رسپیکٹ ملے اس کی ایبیلٹیز اور بیہیوئر ان چیزوں کے اوپر اس کا فوکس ہوگا تو وہ والی سٹیج جو ہے وہ سیلف اسٹیم کی سٹیج ہے تو یہ اس کا آنسر ہوگا سیلف اسٹیم نیفٹ کسٹن ہے لرننگ ان ویچ آن نیوٹرل سٹیمولیس بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا میں نے یہ لیکچر آپ سائیکالوجی جو ہے پورشن پلی لیفٹ اس میں جا کے آپ یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں تو نیوٹرل سٹیمولیس جو ہے وہ اسوسییٹڈ کر دی جاتا ہے ایک میننگفل سٹیمولیس میں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ تھیوری دیکھ لیں کلاسیکل کنڈیشنک تھیوری اس کو آپ لیکچر کو سندھ لیں اس میں کیا ہوتا ہے اگر دیکھیں ایک ڈاغ ہے اس کے سامنے کھانا لے کے آیا جائے تو ڈاغ بھوک ہے اس کے موہ سے پانی آئے گا اور یہ تو ہوگئے ایک نیچرل چیز ہوگئے ایک ڈاغ کے سامنے کھانا آیا اور اس کو بھوک لگی تو اس کے موہ سے پانی آگئے نیچرل چیز ہے اب بیل بجے اور بیل بجے اور اس کے ڈاغ سے موہ سے کھانا تو نہیں آئے گا لیکن ہم نے بیل کو ڈاغ کے اس کھانے کے ساتھ ایسے اسوسییٹ کر دیا کہ بیل بجنے کے بعد کھانا آتا جب بھی بیل بجتی تو ڈاغ کے موہ سے پانی آ جاتا تو ایک نیچرل چیز کو ہم نے اسوسیییٹ کر دیا ایک میننگفل چیز کے ساتھ تو اس کو یہ آپرین کنڈیشنگ جو اس کی کراسٹیکل کنڈیشنگ ہے بھائی پاولو اس کے ساتھ اس کا علیٹ ہو رہا ہے تو یہ بھلا اس کا انسر کیا جی اے اے کریکٹ انسر نیچرل چیز ہے لرننگ ان وچ دا کنسیکوینسز یعنی نتیجہ آپ بیہیوئر پروڈیوز چینجنز ان دا پروبیلٹی دیر دا بیہیوئر میں لگ کر اب دیکھیں ہمیں جو پتا ہے کہ یہ جو تھارنڈائیک پاولو اور یہ آپرین کنڈیشنگ جو ہے یہ ساری جو ہیں نا یہ کونسی ہیں یہ بیہیوریسٹ ہیں ٹھیک ہے بیہیوری اب وہ کہہ رہا ہے کہ کونسی ایسی لرننگ ہے جس میں ایٹ دا اینڈ آخر میں وہ اس کا بیہیوری تبدیل ہو جاتا ہے آپ نے ایک وہ کنسیپٹ دیکھا تھا کہ ری انفورسمنٹ کا کنسیپٹ ہم نے کس تھیوری میں دیکھا تھا ہم نے آپرین کنڈیشنگ میں دیکھا تھا اس میں ہم کیا کرتے تھے کس طرح کیا ہوتا تھا ایک ہوتا تھا پازیٹیو رینفورسمنٹ ایک ہوتا تھا نیکٹیو رینفورسمنٹ پازیٹیو رینفورسمنٹ میں کیا ہوتا تھا کہ پازیٹیو نیکٹیو یا پازیٹیو پونیشمنٹ نیکٹیو پونیشمنٹ اس میں ہم نے دیکھا کہا کہ ہم کوئی چیز اس کو دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے انڈ ریزلٹ پر کیا ہوتا تھا کہ بیہیوئر چینج ہوتا تھا اگر اس نے اچھے نمبر دی ہیں تو ہم نے اس کو بائی سیکل دے دی اور ہم نے اس سے بائی سیکل لے لی تاکہ اس کا بیہیوئر چینج ہو اور وہ جو ہے نا جب وہ اچھے نمبر دے گا پھر بائک دے دیں گے ہم بائی سیکل دے دیں گے یعنی ہم اس کو چیز دے بھی اس لیے رہے تھے کہ اس کا بیہیوئر چینج ہو اور اس سے چیز لے بھی اس لیے رہے ہیں کہ اس کا بیہیوئر چینج ہو تو یہ بیہیوئر کو ایٹ ڈا اینڈ جو کھنسی کو نتیجے کے طور پر بیہیوئر کو چینج کرنا ہوتا ہے وہ آپرانٹ کنڈیشنگ ہوتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آنسر ٹو تھرٹین کا ہے وہ بی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے کی ورڈز ترمینالو جیز اس کو یاد رکھنا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ کونسی میمری ایسی ہے جس کو وہ فوری طور پر فور انسٹنٹ فوری طور پر چیزوں کے مطلق وہ اریجنل فارم میں اس کو جج کر لیتے ہیں تو یہ کونسی میمری ہوتا ہے سینسری میمری ہوتی ہے دیکھئے آپ کو کسی نے ٹچ کیا آپ کو فوری پتہ چل گیا کہ مجھے ٹچ کیا گیا اور یہ والی بات بھی بلکل ٹھیک ہے یہ یہ اریجنل چیز ہے آپ نے سنا آپ نے سوں گا آپ نے چکھا آپ نے مطلب فیل کیا یہ چیزیں کیا ہوگی سینسری میمری میں آتی ہیں جو آن دا انسٹنٹ آپ نے جو آپینہ فھیل کیا ہوتا ہے فوری آپ کو پتہ جلتا ہے اور یہ اریجنل چیز میں ہوتی ہے اریجنل فارم میں ہوتی ہے تو اس کو سینسری میمری کہتے ہیں میمری کے تین ٹائپ نیفٹ دیکھتے ہیں میمری انویچ دیا انفارمیشن عز ریٹینڈ as long as 30 seconds is کونسی memory ایسی ہے جس میں information وہ 30 seconds تک ریٹین رہتی ہیں تو یہ short term memory ہوتے ہیں جس میں آپ نے یوں ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے کہا کہ یا time بتانا آپ نے time دیکھا watch سے آپ نے time مجھے بتا دیا کوئی 30 seconds میں آپ سے دوبارہ کوئی time کیا ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ وہ time کیا تھا آپ نے تو بس دیکھا تھا مجھے بتا دیا تھا اور آپ نے اس کو ذہن میں رکھا ہی نہیں تو آپ پھر دوبارہ دیکھیں گے یعنی وہ memory وہ چیزیں جو آپ کے سامنے سے ایسے ہوتی ہیں آپ ان کی طرح زیادہ فوکس نہیں کرتے بس memory میں چیز آتی ہے پھر چلی جاتی ہے تو یہ short term memory ہوتی ہے اور یہ 30 seconds کے لیے بس ہوتی ہے next question ہے memory that holds lot of information in a relatively permanent fashion is کونسی memory ہے جو ایک لمبے time کے لیے ہوتی ہے اور اس میں بہت سای information ہوتی ہے تو اس کو long term memory کہتی ہے long term permanent memory بھی جس کا نام ہے اور long term memory کہتی ہے next question general approach that views learning as an active mental process of acquiring remembering and using knowledges دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جو mental ہے کس چیز کے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق کیا ہے cognitive کے ساتھ ہے اور جہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ mental process acquiring یعنی دماغ کے ذریعے جو ہم حاصل کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں جو knowledge لیتے ہیں تو یہ کونسا ہوگا یہ cognitive view ہوگا ٹھیک ہے next question continuous process which never comes to an end وہ process جو کبھی ختم نہیں ہوتا اب دیکھیں وہ کونسا process کبھی ختم نہیں ہوتا جو by birth سے لے کے death تک جو نا وہ چلتا رہنا ہے کونسا ہے وہ ہے learning ہے learning جو نا وہ ساری زنگی چلتی رہتی ہے تو اس کا answer ہوگا learning باقی جو نا یہ relevant ہے punishment is an example of punishment کیا ہے اب دیکھیں ہم نے motivation پڑھا motivation کی type پڑھیں intrinsic motivation اور extrinsic motivation intrinsic motivation ہم نے کہا کہ وہ جو اندر سے ہوتی ہے اور extrinsic جو بہر سے ہمیں کوئی چیز فورس کرے کوئی چیز ایسی ہو ہمارے اوپر implement جس کی وجہ سے ہم لوگ کام کر رہے ہوں تو اسے extrinsic motivation کہتے ہیں تو یہاں پہ جو punishment ہے ہمارے سے کام کروانے کے لیے جو بہر سے فورس کیا جاتا ہے تو وہ extrinsic motivation ہوگی جو پونشمنٹ ہے next question ہے approach to motivation that emphasizes personal freedom twice self determination and striving for personal growth is وہ کہہ رہا ہے کہ motivation وہ جو فورس کرتی ہے personal freedom کسی کو ازادی اس کی choice کو اس کی self determination کو striving for personal یعنی کسی انسان کی ذاتی جو ازادی اور ذاتی جو اس کی خصوصیت ہے اس کا جو کرتی ہے ایسی کو کونسی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں humanistic approach کیا کہتے ہیں humanistic motivation ایسی کہتے ہیں next question ہے motivation associated with activity that are their own reward وہ motivation جو اپنے اندر reward رکھتی ہے on reward یعنی اس کا بہر کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو یہ intrinsic motivation ہوتی ہے جس کو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے next question area of classroom where the greatest amount of interaction take place class کا وہ area جہاں پہ interaction بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو action zone کہتے ہیں action zone یہاں پہ بہت زیادہ مطلب کہ action ہو رہا ہوتا ہے interactive محول ہوتا ہے action zone کہتے ہیں approach of psychology that focuses on the analysis of component of consciousness اب love consciousness آیا ہے تو آپ کے ذہن میں آ جانے کہ consciousness ایک تو آپ کے ذہن میں آ جا رہا ہوگا کہ یہ جس psycho analysis والے consciousness subconsciousness unconscious کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ answer ہوگا لیکن ایک اور چیز دیکھئے یہاں شروع میں کیا کر رہا ہے focus on the analysis of components of consciousness بات ہو رہی ہے یہ جو اصل کی ورڈ ہے وہ components یعنی part تو components کے بات کون کرتے ہیں وہ structure لیزم والے کرتے ہیں وہ جو ایڈ سکول آف سائیکالوجی ہیں جس میں وہ structure لیزم فنکشنل لیزم سائیکون لیزم اور ہومن لیزم یہ سارے جو ہے اس میں جو structure لیزم والے ہیں یہ parts کی بات کرتے ہیں components کی بات کرتے ہیں یہ بات نہیں کرتے تو اس کا جو answer ہوگا وہ کیا ہوگا structure لیزم ہوگا next question ہے ہمارے پاس according to william james اب william james کون تھا william james جو ہے وہ functional لیزم کا بانی تھا American تھا understanding the activities of mind for addressing to the environment is important rather than composition تو وہ یہ مطلب william james functional فرق کیا structure کے اوپر فوکس کرتے ہیں parts کے اوپر فوکس کرتے ہیں component کے اوپر فوکس کرتے ہیں چیزوں کی جو حیبت ہے اس کو دیکھتی ہیں جبکہ functional جو ہیں وہ چیزوں کے work کو دیکھتے چیزوں کی activities کو دیکھتے ہیں structure کو فوکس نہیں کرتے کام کو فوکس کرتے ہیں تو یہاں پہ activities کا use ہو ہے تو یہ میں functional کی طرف لے کے جاتا ہے جو observable اور measurable ہوتا ہے بہیویر ہوتا ہے تو یہ میں نے structure کو پہلے بتا فنشن بہیویر جو چیزوں کا observe کرنا میر کرنا کیس سٹڈی کرنا جو فنشن بہیویر ہوتا نیچ میر کلیکشن آف اٹس کنسٹوش اب ہم نے کہا تو structuralism جو ہے وہ کیا کرتا تھا چیزوں کو پارٹ کی صورت میں دیکھتا تھا اب ایک ہے ہمارے پاس گیسٹارٹ سیکالوجی اور وہ کیا ٹوٹلی چیزوں کو دیکھتا ہے افرحال چیزوں کو دیکھتے ہے تو اس کو جو ہنم گیسٹارٹ thought called as تو یہ جو ہے نا وہ psycho analysis جو جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ سیگمن فرار نے دی تھی جس میں کانشیس کی بات کرتا ہے what we think and how we feel in our altered state of awareness in the subject altered وہ جو بدلتی رہتی ہے ایک سے دوسری میں تبدیل ہوتی psychology کہتے کیا کہتے transpersonal psychology transpersonal بدلتی رہتی ایک سے دوسری میں وہ تبدیل ہوتی رہتی برون فن برونر تھیوری کنسسٹ آف انویرمنٹل سسٹم تو یہ برون فن برونر تھیوری ہے یہ کتنے پوائنٹس پر ہوتے انویرمنٹ کے تھیوری تھی جس میں بتایا تھا بچوں کا محول میں کس طرح ہوتا ہے کون کون سے فیز ہوتے ہیں اور کس طرح بچے کا تعلق بڑھتا ہے تو پانچ سٹیجز تھی جس کے نام آپ ذہن میں رکھ لیں اس تھیوری کو بعد میں دیکھ لیجئے گا تو یہ مائیکرو سسٹم دوسرا میزو سسٹم تھرڈ ایکزو فورت میکرو اینڈ فیفت کرونو سسٹم تو یہ مائیکرو میں جس میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جرست ہوتا ہے اور جس میں جو میزو ہے اس سے تھوڑا سا بہر سکول کمیونٹی آگئی ایکزو اس سے بہر ہوگئے میزو کرو مو آرحال یہ چیزیں جو نا وہ اس طرح ہے کہ ریلیشن کے حوالے سی سی ٹھنگ ان وچ دا انٹیویجو سپنٹ کنسی وہ کون سی سٹیج ہے جس میں انٹیویجو جنہ وہ کنسی سٹیج ایک اہمیت والا ٹائم وہ وہ مائیکرو ہوتا جب اس کے ساتھ ہوم گھر میں جو اس کا ٹائم ہوتا یہ مائیکرو سسٹم ہوتا ہے نیچ برین فرون برونر تھیوری ایمفرسائز یہ برین فرون برونر تھیوری کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے تو یہاں پہ جو بتائے گیا کہ مائیکرو دیمینشن آف انمیرمنٹ ان چائیڈ لیوز مائیکرو دیمینشن تو مائیکرو دونوں میں وہ کرتا نا اس تعلق ہوتا ہے تو یہ دونوں شامل ہوں گے تو بہت ای اور بی اس کا جو کریکٹر انسر ہوگا نیف مائیک ڈونل جو مائیک ڈوگل مینٹین دی آل ہومن بی ہیویئر کوڈ بی ایکس پلین ان ٹرمز آف کہ انسانوں کے جو تمام انسان ہیں ان کے جو بی ہیویئر ہے وہ کس چیز کے طور پہ اس کو مائیک ڈونل جو انسٹنکٹ کی بات کرتا ہے انسٹنکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جبیلت انسان کی تو یہ والا جو جو جبیلی ضرورت ہے اس کے مطابق انسان بی ہیویئر کرتا ہے چیزوں کھلیتا پرسیو کرتا ہے مین انسٹنکٹ پکڈ اپ بائی فراڈ فراڈ ٹو اکاؤنٹ فار آل ہومن بی ایویئر ان سائیک آنالیٹی کا تھی جو سیگمنٹ فراڈ تھا اس میں کن چیزوں کو فوکس کیا تھا لائیف انسٹنکٹ اور دونوں کا فراڈ جینے کی تمنہ مرنے کا خوف دونوں چیزوں سیگمنٹ فراڈ کی تھی میں ڈسکس ہوئی ہیں تو یہ دونوں شامل ہوں گے ہومن بی ایویئنگ آر موٹی پریمیلی بائی سوشل ارجز آگیا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سوشل ارجز کی تھی نے دی تھی مزے کی خواہش چاہت کی اپنے دل کی خواہش جس لطف آتا ہو جس مزہ آتا ہو کام کرنا تو یہ ایڈلر نے یہ تیوری دی تھی اور وہ کہہ رہا ہے ہومن بی ایویئنگ آر موٹی پریمیلی بائی سوشل ایویئنگ دیر فور ہومن موٹیویشن کن بی ایویئنگ آر سنگل ڈرائی آر موٹی نون ایویئنگ کرتا ہے اس کو کم طریق احساس ہوتا ہے تو دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے تاکہ اس کو کم کر سکے وہ چیزیں کھاتا ہے تاکہ سٹریس دور کرسکے یعنی انسان اپنی چاہت کے مطابق کرتا ہے کلارک ہول کلارک ہول اس نے نیڈ بیس تھیوری دی تھی جس میں درائی ریڈکشن تھیوری آپ کو کوئی بھی چیز بھارنے کے لئے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ کوئی نیڈ ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے نا کلارک ہول تھیوری میں جس بیس ایمفیس ایمفیس پوائنٹ ہے وہ نیڈ ہے جیسی نیڈ ہوگی ویس درائی ہوگی نیڈ اس کا نیڈ دیکھیں جو ہماری لینگویج ہے یہ چھوٹے چھوٹے سیمبل چھوٹے لفظوں سے مل کے بنتی ہے مطلب جیسے ہم جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں حرف ملے تو لفظ بنے لفظ ملے تو سنٹینس بنے سنٹینس ملے تو مطلب ایک پیرہ بنے تو سنٹینس بنے گا ابھی زبان بنے آف لینگویج انکلوڈ سونڈ ڈیٹا یو اور ہو دی می بھی کمبائن تو فنالوجی لفظوں کو کیسے جو ہم نے بولنا ہے جو ان کی سونڈ ہے چیزوں کی سے فنالوجی کہتے ہیں کسی چیز جو میننگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو ورڈ فارمیشن میں اس ہم کہتے ہیں سمنٹیکس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سمنٹیکس جب ورڈ کی میننگ کی بات ہو رہی ہو اور اس کے بعد ہے جب جو فریز اور سنٹینس میں ورڈ کو بدل جاتا ہے تو اسے سنٹیکس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنٹیکس نیکسٹ آج کا سمنٹیکس ریفرز سمنٹیکس یا کس چیز کو فوکس سمنٹیکس میننگ آف ورڈ یہ دو چار جو ترمنالوجی یوز ہوئی ہیں تو آپ کو اپنے ذہن میں نشین کر لیں کہ جب بات آئے سمنٹیکس کی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ورڈ کا میننگ جب بات آئے سنٹینس کو بنانے کی تو اسے کہتے ہیں سنٹیکس جب بات آئے سسٹم سرٹی ایٹھ ہے اس کا جو ورڈ کی فارمیشن جو میننگ اسے مارفالوجی کہتے ہیں اور میننگ ہوگا تو سمنٹیکس اگر ترتیب ہوگی ورڈ کی تو اس کو کیا بولیں گے مارفالوجی اور اگر ہم اس کو کہیں گے ساؤنڈ ہوگا تو فنالوجی کہیں گے آج اگر کوئی بھی دے رہی تو آپ کی مرضی جزا اللہ خیر